آج کی کیسز کی تفصیلات ڈسٹرک کورٹ میں عدد کیسز کی سماعت تھی جس میں آج عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل جو آرڈر پاس کیا تھا اس کی کارپنیاں جو ہے وہ فرام کرنی تھی تلہازہ عدالت کو دی گئی جس میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آرڈر کے اندر کا آگ کے دس دن کے اندر سسپینشن آف سنٹنس کی جو درخواستیں ہیں وہ ڈیسائیڈ کی جائیں اور اس کے علاوہ جو مین اپیل ہے وہ ایک مہینے کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے ٹائم فریم دیا گیا تھا کیونکہ پچھلے جج جو تھے ان کو جس طرح شارک صاحب کو بھگایا گیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا اور ہماری تو یہی اصطلاح تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ جج کیونکہ سارا کیس سن چکے ہیں وہ بہتر سب سے تھا کہ وہ فیصلہ دے دیتے جو بھی فیصلہ دیتے اور سیکنڈلی پھر ہائی کورٹ میں ٹیک اپ کر لیا جاتا معاملہ تاکہ یہ جو ہے جو فیر ٹرائل ہے جو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے کہ خان صاحب یا بی بی صاحب کو پابند سلاسل رکھا جائے تب تک نہ ریلیز کیا جائے تب تک کوئی نیا کیس جو ہے وہ نہ بنا لیا جائے نیا مقدمے میں گرفتاری نہ ڈالی جائے کیونکہ اس وقت تک کوئی اور ایسا کیس نہیں ہے جس میں ان کی ہماری اطلاع کی مطابق کوئی گرفتاری ڈالی گئی ہو تو جو چاہتے ہیں کہ کوئی نیا مقدمہ جو ہے وہ کر کے تو اس وقت تک جو ہے اس کو لٹکایا جائے اب ایک ہی ستاری کے لیے اس میں سماعت ملدوی ہوئی ہے جس میں خواب ارمانکہ کو اور جو ان کے وکیل ہیں ان کو نوٹسز کی گئے کیونکہ خواب ارمانکہ ٹیسٹک کورٹ میں پیش ہوئی اور ان نے کہا جی کہ وہ ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں تو لہٰذا میں وہ وکیل چینج کروں لیکن آپ نے گزر چار روز دیکھا کہ وہی وکیل رضوان عباسی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئی اور انہوں نے خواب ارمانکہ کی طرف سے دلائل دیئے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانا ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس میں کیونکہ دس دن کا ٹائم ہے تو دس دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیس تاریخ کو جائے صاحب کس طرح سے جو ہے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ہماری یہی صدا تھی کہ اس عید سے پہلے جو ہے وہ صدا مطلی کی حد تک جو ہے معاملہ اس کے اوپر ٹیک اپ کر کے اور اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے لیکن عدالت نے ان کو موقع دیا حالانکہ جو صدا مطلی کی درخواست کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی عدالت سے گزارش کی تھی کہ سننا ضروری نہیں ہے ان کو لیکن اس کے باوجود رکھا گیا اب دوسرا جو کیس تار جس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی جس میں یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہی عدالت سنے کی کیونکہ نوٹیفکیشن انہوں نے عدالت کو دے دیا تھا تو لہٰذا وہاں پر گواہوں کے حوالے سے معاملہ جو ہے چل رہا ہے گواہ پیچ ہوتے ہیں پھر وہ اپنی گواہی دیتے ہیں پھر کراس اگریمینیشن ہوتا ہے جیرہ ہوتی ہے تو آج ایک گواہ کے اوپر جیرہ جو ہے وہ کی گئی اور اس میں بھی سماعت جو ہے ملدوی کی گئی وہاں پر نون لیگی فارم سنتالیس کے ایک ایم این اے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے تو زبردست ٹیم وہاں پر انہوں نے بڑا اچھا ہم کو اٹھایا مشال جیسو زہی نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور خان صاحب کو بتایا تو ساتھ ہی پھر جو ہے وہ عدالت نے ان کو بلا لیا کہ آئیں جی بتائیں آپ کیسے آئیں تو پھر وہ ہاتھ جو ان کے کام پر رہے تھے اور جناب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ ایف لائیں تو ایک ڈرامے یعنی کہ ان کے وکیل جو ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے ان کو جانے نہیں دیے جاتا وہ پک اینڈ چوز ہوتا جی کہ آپ آج ہیں ہم فارک جیمپل پندرہ وکیلوں کو لسٹ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی نہیں تین بھیجے دیں دو بات میں آئیں گے وہ اگلے ایک بندہ نکلے گا پھر اوپر سے بندہ آئے گا تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو پروٹوکول حاصل ہیں جیسا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو بریسٹر اکیل ہے وہ نولی کا ترجمان ہے ان کو بھیجوایا گیا تھا کہ وہ جائیں جا کر جناب ایک پرابگنڈا کریں پھر انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی اور صرف اور صرف اس چیز کے لیے ویسے اوپن ٹرائل ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے وکلا بھی نہیں جا سکتے ان کے کوئی پلٹیکل لوگ بھی نہیں جا سکتے ہم جو لسٹ دیتے ہیں وہ نہیں جا سکتے پتہ نہیں کون ناملوم کودی ڈال دیتے ہیں پھر نولی کیا امینے ان کا کیا کام ہے اس کیسے جو فارم سنتالیس کے لیے کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے جو ہمارے حریف ہیں ان کا کیا کام ہے اس کیس کے اندر کیا وہ اس کے اندر اقیل یا کوئی ان کا امینے جو ہے وہ اس کے اندر مدعی تھا القادر ٹرس کیس کے اندر نہیں تو عدالت نے ان کو باہر نکال دیا زبردست عدالت نے کام کیا ہم نے نشاندہی کی تو دوسرا جو ہے وہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سائفر کیس کے اندر حکومت سپریم کورٹ میں پہنچ گئی ہے اب جہاں پر یہ کہا گیا ہمیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے فیہ نے کیس بنایا یہ دیکھیں سارے کیسز انہوں نے بنایا یہاں پر باتیں کرتے ہیں بات چیت ہم کرنے کے لیے تیجار ہیں یہ کرنے کے لیے تیجار ہیں اور دوسری طرف یہ ان کے اوچھے ہتھکنڈے ہیں لوگوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے ازر مشوانی کے بھائی کو اغواہ کیا گیا وقاس جو ہمارا میڈیا کے ہے اس کو اغواہ کیا گیا شباز گل کے بھائی کو اغواہ کیا گیا اسی طرح اور دیگر ہمارے لوگ جو ہیں وائس پریزیڈنٹ تھے لاہور کے ان کو اغواہ کیا گیا تو جب عدالت کے اندر معاملہ جائے وہاں پر آئے جی ڈٹھائی کے ساتھ کہا جاتے ہیں جی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے تو بھائی کس کو پتہ ہے کس کا کام ہے آپ سیف سیٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں آپ وہاں سے ریکارڈ نہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ وہ سارا نہیں کر کیونکہ یہ سارے ملے ہوگئے ہیں یہ سارے کرواتے ہیں جہاں پر جج کو جرگمال بنایا جاتا ہے اور باہر پولیس جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے کہ جرگمال بنا لیے جائے سارا کچھ ان کو پتہ ہے ہم عدالت سے یہ سدا کریں گے کہ ان کے خلاف تو ان عدالت کی کروائی کرتے ہوئے انہیں کٹہرے میں لائے جائے اور انہیں جیل میں ڈالا جائے جب آپ ڈالیں گے ان کو جیل میں تو یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے ادروائیز یہ تو ملے ہوگئے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پچھلی نگران سیٹ اپ کے اندر وہی آئے جی اب بھی وہی آئے جی تو یہ نہیں کہ ایک پوری منظم پلان کے ذریعے وہی منسٹر وہی جناب کوئی وزیر خارجہ لگ گیا ہے کوئی وزیر داخلہ لگ گیا ہے کوئی وزیر اعلیٰ تھا تو وہ کہیں پہنچ گیا ہے کوئی پریزیڈنٹ لگ گیا ہے کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہی ہیں جو اس وقت تھے کیونکہ نگران حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرل لوگ ہوں لیکن نہیں کیونکہ ایک پارٹی کو اس کے اوپے کریک ڈاؤن کرنا تھا ان کو فارم فورٹی فائی کے مطابق ہرانا تھا تو یہ سارا کیا گیا لہٰذا اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا الیکشن کمیشن جو جس نے پہلے دھاندلی زیادہ الیکشن کروایا انتظامیاں سے جس طرح آر اوز لیے گئے ڈی آر اوز لیے گئے وہ جو ڈی سی ایم پیو کے آرڈر جاری کرتے تھے پھر جیسے فارم سنتالیس میں داندلی کی گئے اب اس چوری کو چھپانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ فیصلہ کریں کیونکہ وہ جج جو ہیں جو ٹرائبیونل جن کو نوٹیفکیشن ہوا تھا وہ پوچھتے ہیں نا جی کے لیے آئے فارم فورٹی فائی تو وہ لے نہیں آتے کہتے ہیں یہ بڑی ان کو جلدی ہے چھے مینے کے اندر الیکشن پٹیشن ڈیسائر کرنی ہوتی ہے لیکن وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور اس وعے سے یہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے پارٹی بنا ہو گیا اور کس طرح سے چوری اپنی چوری کیونکہ وہ اگر فیصلہ انصاف کے مطابق دیں گے یا انصاف کے مطابق ہوگا کسی جگہوں کی اوپر بھی کوئی بھی ٹرائبیونل دے گا تو دیفینیٹلی آرٹیکل سکس پہ لگے گا جس نے دان لی کے اندر رول ادا کی ہر اس بندے جس نے اس کے اندر رول ادا کی تو الیکشن کمیشن تو سارے فرست ہے تو لہٰذا یہ زور کے حال ہے آجا اس کے علاوہ کل ہمارے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا تھا میں اس کے حالے سے بتانا چاہوں گا کہ لیگل ٹیم وہاں پر پیش ہوئی فان صاحب کی لیگل ٹیم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس میں ہم تمام جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ دشتگرد ہیں انہوں نے پولیسے بندوں کے کھینچیں یہ کیا وہ کیا انہوں نے جناب بڑا حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کی جزمنٹس ہیں بڑی واضح ہیں کہ اگر کہیں پر کراؤڈ ہوگا اور اس کراؤڈ کے اندر جو ہے وہ صرف دس لوگ اگر آئیں گے اور اسے ایک بندے کو ٹارگٹ کریں گے اور مار دیں گے تو اس کی اوپر بھی سیمن ایٹی نہیں لگتا اور اگر وہ آئیں گے اور سارے لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو وہاں پر ہو کہاں پر یہ ایسی گولین چلیں ہیں اور دہشتگردی کی ایف ای آر میرے اوپر عثمان گل علی بوٹر آئیل ایف اسلام آباد کے مرزا آسم انصر کیانی اور دیگر ہمارے جو دوست ہیں سعید صدوزائی اور اس کے علاوہ برکی صاحب تو سب بھی ایف ای آر درج کر دی گئی ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ اب کسی طریقے سے جو کیسز نمٹانے کی طرف معاملہ جائے کہ وکیلوں کو تھوڑا سا کیا جائے تاکہ ان کے کسی صحیح طریقے سے جو ہے وہ پرسو جو ہو رہے ہیں وہ نہ ہو ویڈیو پیغام نہ جائیں میڈیا کی اوپر جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں بات کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن یہ ہم جائے گی رکھیں کہ آپ جو مرضی کریں آپ جتنے مرضی مقدمات آپ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں جو مرضی آپ کر لیں اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حسان نیازی اور میرا اوپر جو ایک مقدمہ بنایا گیا تھا جی کہ جناب ناکے سے حسان نیازی نے کچلنے کی کوشش کی نائم نے کلیر آئی اور وہاں سے گاڑی لے کر بھاگئے یہ کیا وہ کیا وہ مقدمہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تھا تو اس مقدمے کو جو ہے وہ ڈی ڈی لسٹ کر دیا گیا لسٹ کی انسل ہو گئی اور وہ اس مقدمے کی اوپر بھی سماعت نہیں ہو سکی ابھی تک حسان نیازی کو بھی پروڈیوز نہیں کیا کہ ہروں کے بار بار اس تدا کر چکے ہیں حسان نیازی کو جو ہے وہ پروڈیوز کیا جائے ویڈیو لنک پر بھی نہیں لاتے مطلب وہ کہتے ہیں سرکار کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر ہے جہاں پر اور نہیں جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹ ہے جس کے اندر یہ لوگ ہیں تو یہ صورتحار چل رہی ہے جی کیسز کے حوالے سے ہواکاریاں سلسلہ سارا جاری ہے اور جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ہمارا کوئی جلسہ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ہمارے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر پابنیاں ہیں میڈیا کے اوپر پابنیاں